اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم باندھ کرنے والے اسلام میں صفائی کی اہمیت پر اردو میں مصمون دوستو اگراب نے ابھی دکھ ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکراب کریں ہمارے پیارے دین اسلام میں صفائی ستھرائی کو بہت اہمیت حاصل ہے اسلام صفائی اور ذاتی حافظان صحیح کی اہمیت پر زور دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کوئی شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے صفائی اور پاکیزگی ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہیں ان کے بغیر ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے بحثیت مسلمان ہمیں جسم کے ساتھ لباس جگہ محول اور روح کو بھی پاکیزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے دنیا کا تقریبا ہر مذہب صفائی کی اہمیت پر زور دیتا ہے صفا صاف ستھرے انسان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے جبکہ گندے شک سے ہر کوئی دور رہنے کی کوشش کرتا ہے صفائی کے لیے لباس کا نیا یا مہنگا ہونا شرط نہیں بلکہ صرف صاف ستھرا ہونا ضروری ہے صفائی ستھرائی انسان کو بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے جسم کی صفائی کے لیے روزہ نہ غسل کرنا چاہیے اگر جسم صاف نہ رکھا جائے تو مسامات بند ہو جاتے ہیں جس سے ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں مہمانوں کی آمد سے پہلے یا عیدوں، عید الفطر یا عید الازحہ اور مقدس دنوں اور راتوں سے پہلے گھروں کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے کیونکہ اچھے گھر اور اچھے محول سے ہی انسان اپنی پہچان کرواتا ہے اور اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے صفائی کی اہمیت دین کے ساتھ دنیا کے لیے بھی ضروری ہے صفائی کی اہمیت کا انتاظہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ کی تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات میں شامل ہے ہمیں اپنے جسم اور لباس کے ساتھ ساتھ اپنے گر، گلی اور محلہ اور اپنے اردگرد کے محول کو بھی صاف سترہ رکھنا چاہیے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے جسم کی صفائی میں وضو کرنا یعنی ہاتھ، موہ، ناک، چہرہ، دنوں ہاتھ، کونیوں تک اور پاؤں کا دھونا لازمی ہے اسلام میں صفائی کو نصف قرار دیا ہے جسم کی صفائی کے علاوہ کپڑوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی پاک ہونی چاہیے صفائی رکھنے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے صاف سترے انسان کی ہر جگہیست اور قدر ہوتی ہے اور اس سے برعیس میلے کچیلے انسان سے ہر شخص دور رہتا ہے اور نفرت کا اظہار محسوس کرتے ہیں اس لیے ہم سب کو اپنی حیثیت کے مطابق ہمیشہ صاف سترہ لباس پہننا چاہیے اور ہمیشہ اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہیے دنیا میں صفائی سے بڑھ کر کوئی شئے نہیں ہے اور صفائی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے سو ای ہوپ دوستو یہ ایسے آپ کو پسند ہے اگر پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو بھی سبسکراب کریں تینکیو